کسان ساتھیوں گننے کی فصل میں جب تک گہرہ ہارا کلر نہ ہے پتیوں اس کی چار چار انچ چوڑی نہ ہو اس کے علاوہ گننے کی جو مٹائی ہے وہ بہت اچھی نہ ہو کسان بھائی اور بات کریں گننہ بہت سندر دیکھنے ہوئی نہ لگے کسان بھائی کو بات کریں تو سبر نہیں آتا اپنے فصل دیکھ کر کے اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ دوسرے کسان بھائیوں کے کھیت دیکھ کر کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا ایسا کیوں نہیں چل رہا ہے گننہ کسان ساتھیوں بات کریں تو آج پھر میں آپ کو ایک ایسا فورمولا بتانے والا ہوں اس کو یعنی آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنے گننے کی فصل پر بہت زیادہ گہرہ ہارا کلر لاپائیں گے آپ کی گننے کی فصل میں اگر فٹاؤ نہیں ہو رہا ہے تو اس سے فٹاؤ بھی ہونے لگے گا کسان ساتھیوں بہت اچھا کلر آئے گا ہی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کسان ساتھیوں تو اس کو ڈالتے ہی کسان بھائیوں بات کریں تو سات دن کے اندر آپ کی گننے کی فصل جو ہے بہت اچھی گروت پر آ جائے گا کسان بھائیوں کئی سارے میرے کسان بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے گننے کی فصل میں پتی ہے جو ہے پیلی پیلی اسی ہو رہی ہے کسان ساتھیوں اس کا ایک کارال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرم موسم کی کارال تناؤں میں گنہ آ جاتا ہے کیونکہ اس سمائے پر بات کریں تو جیسے کہ پندرہ ماہی چلنا ہے پندرہ ماہی سے سولہ ماہی ایک سمائے پر کسان ساتھیوں بات کریں تو بارہ سے بارہ تاریخ کے بعد کسان بھائیوں دیکھیں تو بہت زیادہ تیمپریچر بڑھنا چاہلو ہو چکا تھا کیونکہ اس سمائے پر دیکھیں تو چالیس سے والیس دیگری تیمپریچر آ چکا ہے اور پیلی کس چیز کی ڈیفیسینسی پیلی پتی ہیں جو ہے کسان ساتھیوں کون سا خاد ایسا جو اس سے بچائے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں پھر بتاؤں کسان بھائیوں جب میں چھ ساتھ خادوں کی بات کرتا ہوں تو کسان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کاؤسٹنگ جو ہے بہت زیادہ ہوگی دو تین ہزار روپے پہنچ جائے گی نہیں ساتھ خاد بتاؤں گا صرف 35 کلو خاد کی جو قوانٹیٹی ہے وہ ہوگی کسان ساتھیوں پانچ پانچ کلو استعمال کرنا ہے ایک اکڑ کی ماترہ ہوگی کسان بھائیوں کیسا بھی گننے پہ کلنہ آ رہا ہو کیسا بھی گننہ بیکار ہو کچھ بھی دکت ہو کسان ساتھیوں جیسے ہی آپ اس کو اپنے کھیت میں ڈالیں گے گننے کی فصل ترند گروہ پر آ جائے گی کیونکہ اس کے اندر ساری چیزوں کا سماویش ملے گا آپ کو اب آپ پچھلی ویڈیو میں بات کریں تو کئی سارے ہمارے کسان بھائیوں نے کہا کہ کہاں ہوتی یہ چار دنچ پتی ہیں بات کرنا ہے تو میں ہنڈیٹ پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کسان ساتھیوں کی جو ہمارے ڈوز بتاؤں گا اس سے آپ کو چار دنچ چوڑی پتی ہیں جرور جرور ملے گی گننے کی گروہ تو کافی اچھی آ جائے گی شاندار آ جائے گی اور گننے کی فصل پیلہ پن اگدم گائب ہو جائے گی کسان ساتھیوں بہت اچھی گروہ گننے کی پکڑے لے گی اور دوسرے کھیتوں مقابلہ آپ کی گننے کی فصل کافی بڑوار ہو جائے گی اور اس کے لئے کسان ساتھیوں بات کریں یہ جو ڈروز بتا رہا ہوں آپ کو اس کو جب کھیت میں نہیں ہو تب ہی آپ کو استعمال کرنا ہے سوکی جمین پر استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ تب ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور جن خادوں بتاؤں گا کہ خادوں کو ڈال کر کے دوسرے دن سچائی کر دیں یا پھر سچائی کرنے کے بعد تب خاد ڈالیں چلی آپ کو خاد بتاؤں کسان ساتھیوں اس سے پہلے میں نے بھی ایک ویڈیو اور بنائی تھی کہ آپ ان خادوں میں سے ان خادوں کو پہلے ڈال لکھا ہے تو آپ اس کو ہٹا دینا پہلی چیز اگر آپ کی گننے کی فصل صحیح چل رہی ہے تو آپ کو جو ہے اس میں سے کیا ڈالنا ہے وہ ماترہ بھی آپ آدھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی گننے کی فصل میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کی گننے کی فصل بلکل صحیح چل رہی تو زیادہ کوشت لگانے کے اوشکتہ نہیں ہے کسان بھائیوں بہت سارے کسان بھائی پریشان ہے کہ ہمارا گنن نہیں چل رہا ہے گروت نہیں کر رہا ہے فٹاؤ نہیں ہو رہا ہے اگدم سیدھا کھڑا ہوا ہے تو کسان ساتھیوں یہ ان کسان بھائیوں کے لیے کئی میرے کسان بھائی کہتے ہیں کہ چھ سات خاد بتا دیجئے بہت ہی کوسٹنگ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے آپ ان کی کوسٹ نکال کر کے دیکھنا بہت ہی ماہیگی نہیں پڑے گی 35 سے 40 کلو خاد ہوگی ایک بھائی نبی نہیں بنتا فورا لیکن ریزلٹ آپ کو بہت جبر جیسے ملے گا 100% ملے گا تو سبت پہلے خاد میں آپ کو بتا رہا ہوں فیرس سلفیڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ کئی کئی پر پھیلی پھیلی پتیاں ہو جاتی ہیں کھیت کے بیچ میں ہی اور فیرس کی کمی رہتی ہے وہ اور فیرس سلفیڈ جہاں پر بھی ڈلے گا کسان ساتھیوں وہاں پر بلکل ہارا ، بھائی私 پر گرین کر دے گا پودے کو گنگ فصل اکتم ہری یالی چھا جائے گی پانچ کلوگرام فیرس سلفیڈ دوسری خاد ہے ہماری کسان ساتھیوں جنگ جنگ سلفیڈ لینا ہے آپ کو پانچ کلوگرام اگلی خاد ہے میری معگنیسیم سلفیڈ مگنیسیم سلفیڈ بات کریں تو پانچ کلوگرام لینا ہے اگلی خاد ہے ہماری بورکس یہ بھی آپ کو پانچ کلوگرام لینا ہے ایک اکڑک کھید میں اور کسان ساتھی اس کے ساتھ کو لینا ہے کپر سلپی ایو بھی آپ کو پانچ کلو گرام لینا اگر میرا خواد ہے وہ ہے بائیویٹر 6 کلو گرام آپ کو بائیویٹر لینا ہے ایک اکڑ میں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 کلو گرام لینا ہے 98% والے ہومی کے سید میں تبہا کنفیزن آ جاتا ہے کسان بھائیوں میں بتا دیتا ہوں ہومی کے سید جو ہے کئی کوالٹی میں آتا ہے ایک کسانت ساتھیوں ایک چاہلیس پرسینڈ والا بھی آتا ہے اٹھان پر پرسنٹ والا آتا ہے لیکوڈ آتا ہے چیلیس پہنٹالیس پرسنٹ والا آپ پانچ کلو گرام لے سکتے ہیں پر میں یہاں پر بتا رہا ہوں آپ کو اٹھان میں پرسنٹ والا لیجیے یا زیادہ تیجی سے ریجل دیکھا دیتا ہے اس کا استعمال کریے یہ سارا پائنٹیس کلو خاد ہوتا ہے ساتھ خاد میں نے بتایا کسان ساتھیو یہ باتتیس سے پائنٹیس کلو بنے گا ان کو آپ یوریا کے ساتھ ساتھوں خادوں ملائیے پچیس کلو یوریا دیجئے اور کسان بھائیو اس کے ساتھ انسیکٹیسائیڈ ضرور لینا ہے کیونکہ کیسا بھی کسان ساتھیو پیلا پنو ترنت سماپت ہو جائے گا اور کسان ساتھیو بات کریں تو اتنی نرمائی گننے میں آ جائے گی کہ اس میں نیشی طرف سے آپ کے کڑھائیں آئیں گے اگر آپ نے ایک اچھا انسیکٹیسائیڈ استعمال نہیں کیا اس کے ساتھ کسان ساتھیو آپ کارو سلفوان جمین میں ڈال سکتے ہیں پانسو مل پرتی اکڑے اس کے ساتھ آپ کسان ساتھیو گھارڈا کا حملہ لے سکتے ہیں پانسو مل پرتی اکڑے یا فپرونیل کسپرے کر سکتے ہیں کوئی بھی مطلب کے بات کریں تو انسیکٹیسائیڈ آپ کو جرور ان کی ٹیکنیکل ملا کر کے ڈالنا ہے تو کسان ساتھیو بات کریں اتنا آپ ڈال کر کے کھیتوں میں دوسرے دن سچائی کر دیں گے تو بہت سندر کسان ساتھیو پتییں چوڑی ہو جائیں گے بہت یہ سندر گروت پکڑ لے گا یہ جو چیزیں بتائیں میں نے یہ صرف پہتیس سے چیلیس کلو ہے اور اس کے ساتھ آپ یوریا کا پریوک کریے چیلیس کلو گرام پرتی اکڑ تاکہ آپ ایک اکڑا ختم ان کھادو کو پھیک پائیں اگر آپ کا گنہ بہت اچھی گروت پہ پہلے چل ہوئے تو آپ ان کی ماترہ آدھی کر سکتے ہیں دو دو تین تین گلو گرام ہی لیجیے کیونکہ کسان بھائیو ہمارے گنے کسان بھائیو بات کریں تو آپ ان کھادو کا پریوک کریے آپ کو بہت اچھا ریزار دیکھنے کو ملیں گے اور بات کریں کسان ساتھیوں تو کافی اچھا گروت پکڑ لے گا دوسری کسان بھائیو کو مقابلے کافی اچھی گرنے کے آپ کی گروت پکڑ لے گی آپ کی ساری ٹنسن ختم ہو جائے گرنہ موٹائی پکڑ ہی لگے گا لمبائی پکڑ چوڑی ہو جائیں گی تو کسان ساتھیوں چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کسان ساتھی بیل ناٹیفکشن کون کر دی جیسے آپ کو درینی گرنے کی کھیتی سمبندی تانیے کھیتی سمبندی جانکاری ملتی رہے اور ایک چیز اور بتا دو ان کھادوں کے ساتھ ایک سعودھانی بھی رکھنی ہے کہ کسان ساتھیوں جو میں نے یہ کھاد بتائیے ساری سلفیٹ کھاد ہے فیرس سلفیٹ جنگ سلفیٹ مائگنیسیم سلفیٹ کوپر سلفیٹ تو کسان ساتھیوں ان کے ساتھ آپ کو نائٹریٹ کا پریوک بلکل بھی نہیں کرنا ہے جیسے کی کیلشیم نائٹریٹ اس کا تو پریوک بلکل بھی نہیں کرنا اس کھومگریشن کے ساتھ یا کوئی بھی کسی بھی خات کے بعد نائٹریٹ خات لگاؤگا تو اس کے ساتھ آپ کو بلکل بھی مکسے نہیں کرنا ہے نہیں تو کوئی کام نہیں کرے گا اولٹر ایکشن ہو سکتا ہے اور کوئی سعودھانی کے ہوشکتہ نہیں باتا کھیت میں نمی ہونا جروری یہ کسان ساتھی ہو جان نمی ہونے پر ہی اس کا اپیو کریں بہت ہی سندھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے دیں